ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد دنیا میں اخترام کے قابل ہے جتنے لوگ میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد ناظرین میں مرزا کفیل بے کیفی آج تیسیل پنٹ ادنہان میں مجود ہوں اور میرے ساتھ سابق میمبر صبحی اسمبلی چودی نظر صاحب مجود ہیں جوئی صاحب کیا علاقہ ہے مہربانی ٹھیک تھا جوئی صاحب پاکستان پیپس پارٹی میں شمولیت کی کیا وجہ ہے دیکھیں جی بات یہ ہے کہ ہم فیلڈ میں کام کرنے والے لوگ ہیں عوام کی فلاہ بہتری کے لیے صلاح کے لیے اور عوام کے جو چھوٹے چھوٹے آپ کے اجتماعی اور ذاتی مسائل ہیں ان کے حال کے لیے ہر وقت تک اگرد ہو رہے تھے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپس پارٹی کا جو مین منفیسٹر تھا جو اس کا منشور تھا اس کے مطابق جو ہے وہ اس سے اتفاق کرتے ہوئے کہ جو عام آدمی کے لیے غریب آدمی کے لیے بزدور کے لیے کسان کے لیے جو انہوں نے جد و جہد کی اور اس کے ساتھ ساتھ تمام آپ ملکی معاملات پر بھی دیکھیں جو ان کی صلاحات تھی ان کے سٹیپ ملتا جو ہے نا اٹمی صلاحید کے لیے اس کا سنگے بنیاد رکھنا اور پھر جو ہے آرڈینس فیکٹری میں اس میں توسیح کرنا اس میں اصلاح کرنا اور میراج ریبرٹ فیکٹری اس کا قیام اور یہ جتنے بھی معاملات پلس پاکستان کو ابتدائی طور پر ایک خاص جو ہے نا وہ چائنہ کے ساتھ تعلقات استوار کرنا اور ویسٹر ملک سے نکال کر اس ملک میں داخل ہونے کے لیے جو ذرفکار اور ریپورٹوں کی جد و جہد تھی اس وقت وہ آج واضح طور پر شکل سامنے آ رہی ہے کہ جس بنیاد پر جو ہے نا وہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان پیپل پارٹی کا جو ابتدائی منشور ہے وہ عام آدمی کی فلاہ کے لیے ہے بہتری کے لیے غریب آدمی کو پہچان دینے کے ساتھ ساتھ اس کے مسائل حل کرنے کے لیے ایک اندہائی تک و دو کا نام ہے مقامی سطح پر اگر بات کریں تو ڈاکٹر غلام حسین کے بعد پیپل پارٹی کو جہلر میں لیڈ کرنے والا نہیں تھا آپ اور پیر حمزہ کرمانی صاحب کا جو ایک گروپ بن رہے ہیں وہ پی ٹی آئی کی جیت میں کتنا مفیصہ پت ہوگی دیکھیں جی بدقسمتی سے پاکستان پیپل پارٹی جیسے آپ نے کہا ہے کہ یہاں میاں مسعودلہ صرف بھٹی تھے پرداد رکھوں ڈاکٹر غلام حسین تھے عبدالغفار خان صاحب تھے ملک عبدالقیوم تھے اس کے بعد ایسی قیادت پیپل پارٹی کو نصیب نہیں ہوئی کہ جو حلقے میں بیٹھے عوام کے ہر وقت اقتدار ہو الیکشن ہو یا نہ ہو عوام کے درمیان رہیں عوام کے مسائل سنیں اور ان کو حل کرنے کے لئے ترجیح بنیادوں پر اپنا ایک علاہ عمل بنائیں اس بنیاد پر جو ورکر تھا وہ لا وارس ہو گیا وہ باقی جتنی پارٹی تھی ان میں وہ ملک سم ہوتے چلے گے اور چلے گے تو انشاءاللہ ہم نے تمام ورکر کو اکٹھا بھی کرنا ہے ان کو ملا کر ساتھ چلنا بھی ہے اپنے پارٹی کے منشور کے مطابق تمام جتنے پیسے ہوئے طبقے ہیں ان کو ساتھ لے کر چلیں گے پارٹی کا اصل آئین ہے اس کو بحال کریں گے اور اس کے مطابق تغدو انشاءاللہ کریں گے سیاست مسلسل جد و جہد کا نام ہے یہ صرف اس میں یہ ہی نہیں کہ اقتدار میں ہم جیتے ہیں یہ ہارے ہیں وہ سانوی چیزیں رکھتی ہیں آپ عوام میں رہیں عوام کے مسائل سے اگائی خود رکھیں اور عوان بالا کو بھی ان کے مسائل ذاتی جی طبعی اسے اگاہ کرتے جائے ان کو حل کے لئے تغدو کرتے جائیں ملک و قوم کی خدمت کرتے جائیں بس یہی سیاست ہے اس میں اقتدار کبھی آ جاتا ہے کبھی نہیں آتا لیکن آپ کا مشن اقتدار لینا نہیں ہونا چاہیے عوام کی خدمت لینا چاہیے اور اقتدار ایک ذریعہ ہے عوام کی خدمت کرنے کا 2018 کے عام انتہابات میں فواد چودری کا دل کھول کے ساتھ دیا مال جی دوریاں جو پڑ گئیں دوریاں اثر میں جو نا وہ یہ ہے کہ اس میں ہم نے ان کا ساتھ دیا اس نے کام بھی کیا لیکن جو ہے نا وہ اس وقت کی بات تھی بات یہ ہے کہ ہم اب سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو پیپس پارٹی ہے وہی ہے جو کہ ملک کو آگے لے کر جا سکتی ہے اور بناور بٹو زرداری میں وہ صلاحیتیں موجود ہیں نوجوان بھی ہے ایک مطلب ہے کابل ہے ذہین ہے اور پوری عالم اسلام کے ساتھ ساتھ اقوام عالم میں اپنی ایک پیچار رکھتا ہے شنافت رکھتا ہے اور جو ملکی مسائل کے ساتھ ساتھ انٹرنیشنل جو مسائل ہے خاص طور پر ہمارے خطے کے جو اس وقت حالات ہیں چائنہ کا اور رشیہ کا اتحاد اور بڑھتے ہوئے اس کا جو اثر و رسوق ہے امریکہ کا اثر و رسوق صرف میڈل ایسٹ میں بلکہ پورے جو ایشیا میں اور ساتھ ہی یورپ میں کب ہو رہا ہے اس میں ہمارے خطے کے اندر ہمارے ملک پاکستان کو ایک کردار ادھا کرنا چاہیے جو اس وقت موثر نہیں ہو رہا انشاءاللہ تعالی بناور بٹو زرداری کی قیادت میں یہ ملک جب آگے چلے دا تو وہ کردار فال بھی ہوگا موثر بھی ہوگا اور اہمیت کامل بھی ہوگا آپ نے کہا کہ فواد چودری نے کام کیے آپ کے بیانات اور تقریریں رکارڈ پہ بھی مجود ہیں جو اس کے منصوبوں کو سراتے رہے ہیں آپ آج بھی آپ اسے سراتے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس نے جو یہ ڈیول کیرج کا جو منصوبہ کرایا ہے ہمارا ناہر کا ہمارا منظور شدہ منصوبتہ اس کو اس نے شروع کرایا میں اس کی جو ہے نا آج بھی تحریف کرتا ہوں جو کام اچھا کوئی کرے وہ اس کے ذکر اچھے طریقے سے کرنا یہ بندے کے پاس عمانت ہوتی ہے عمانت میں خیالت نہیں کر رہے چاہیے جو ان کے معاملات ذاتی ہے جو ان کی پبرک ڈیلنگ رہی ہے جو لوگوں کے ساتھ ان کا رویہ رہا ہے جو پارٹی کی اندر ان کی دانست رہی ہے وہ ان کی اپنی جگہ حرکے کے اگر کاموں کی بات کی جائے تو یہ تو یہ کرتا ہے کہ اسے باننا پڑے جو سب مجودہ سیاسی صورتحال میں کرکن پی ٹی آئی کے کرکن گرفتار ہوئے سواد چودری ان کے بھائی یا اور جو پاکستان تاریخ انصاف کے جو رہنمات ہیں وہ غائب نظر آئے کرکنوں کے ساتھ رابطہ نہیں رہا کیا کہیں گے آپ دیکھیں جی یہ جو ان کا معاملہ ہم اس پر واضح نہیں کرتے میں تو صرف یہ کہتا ہوں کہ ہم نے کوشش کی کہ تاثیر پر دادر خان کے لوگ جو پرامن ہیں جو کسی قسم کی بھی جو ان اشتیال انگیز کروائیوں میں شامل نہیں ہے جو کوئی کہیں جو انہوں نے کہیں بھی جلاؤ گھراؤ کے پاریس ہی نہیں اپنائی کبھی انہیں بیان نہیں دیا انٹی سٹیٹ جو انہوں کی کوئی بات نہیں نکلی افاج پاکستان اور ریاست پاکستان کے خلافہ انہوں نے کوئی بات نہیں کی تو ان کا جو انہوں کے لیے نیک خواہشات رکھنا یہ ہماری ڈیوٹی ہے اور جو نظرباد کیے گئے تھے ہم نے ان کے لیے بھی تقضاء کی ہے کہ اتا کرے ان کو رہائی بھیل جائے کسی نے کیا ہے یا نہیں کیا یہ ان کا عمل ہے ہم کسی کی بات نہیں کریں تحصیل پر اندرد خان یا پی پی سپائیس کہہ لے اس سے جو ممران منتخب ہوتے ہیں منتخب ہونے سے پہلے تو وہ نیجی کمپنی ہے جو شدہ ہیچ فیکٹری اس سے حق کلانے کے وعدے کافی کرتے ہیں لیکن بعد میں اس کے ساتھ تو معاملات پہنی کرتے ہیں یہ جو ہے نا وہ یہ ایک آنسی شوچ معاملہ نہیں ہے جتنا بھی ایک ہمارا یہ انڈسٹری رسٹ اپ کا ہے پورے پاکستان میں ان کے جو رولز قوانین ہیں اس کے مطابق عمل نہیں ہو رہا جو ان کی مطلب ہے ہر لحاظ سے جو ان کی سیوز ہوتی ہے اس کا کتنا پرسنٹیج اس علاقے میں خرج کرنا چاہیے عوام کی فلاو محبوب کے لیے کیا کرنا چاہیے جہاں فیکٹریوں والوں کو ملازمت دینی چاہیے یہ نیشنل نیول پہ جو ہے نیشو ہے یہ اٹھانے والا ہے مرکز مرکزی حکومت میں تو انشاءاللہ تعالی یہ ہم بات کریں گے یہ مطلب قومی مسئلہ ہے علاقائی مسئلہ نہیں ہے آپ بدشف جتانہ بھی قومی اسمبلی کے میدوار بان رہے ہیں مطلوب میندی بھی مسلمی نون کے پریٹ فارم سے ہیں فواد چودری کسے بہتر دیکھتے ہیں نہیں جی دیکھیں جی ہم کسی کا جو ہے نا اس طرح ہم نہ کبھی بات کی ہم کرتے ہیں ہر کسی کا حق ہے جو بھی کہوں کی اس لحاظ سے خدمت کرنا چاہتا ہے اسے آنے کا بھی حق ہے وہ کوشش بھی کرے وہ آ جائے تو خدمت کرے ہم تو اپنی بات کرتے ہیں کہ خدمت کے لیے یہ سیاست کی ہے خدمت کے لیے کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالی عوام جو چاہے گی وہ فیصلہ ہوگا جس کے حق میں عوام فیصلہ دے وہ خدمت جو اس لحاظ سے کرتا رہے جس کو عوام منتخب نہیں کر دی غیر منتخب شدہ جو اناثر ہیں وہ بھی تو عوام کی خدمت کر رہے ہیں تو یہ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہر کسی کا حق ہے مجھے خوشی ہے عوام جتانہ بھی ممبر ہیں یہاں سے افتخاب شہزاد ممبر ہیں میں انہوں کو بھی ویلکم کہتا ہوں فواد شہدری پھر لڑنا چاہتے ہیں تو پھر آ جائے مدان میں جسے عوام منتخب کرے وہ بطور نبیندہ خدمت کرے جو منتخب نہ ہو سکے بطور غیر نبیندہ عوام کی خدمت کرے عوام کے خدمت ہی عظم ہے عوام کی خدمت ہی ارادہ ہے اور یہی ہمارا کام ہے عوام کی خدمت ہی عظم ہے یہ عوام کی خدمت ہی ارادہ ہے یہ میرے ساتھ سابق ممبر صوبائی اسمبلی پی پی ستائیس چودی نظر گوندر سا مجود تھے آئندہ کسی نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے اللہ حافظ